اللہ احمدہو نسلی علی رسول کریم امہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لا علا قلق عظیم صدق اللہ مرادی یہ ہمارے اندر شاہ محمد رحمہ صاحب قندل سیرون کی کتاب اخلاق سرک حضرت کی بہت خواہش تھی کہ اس کتاب پر خلاسہ آجائے جہاں جہاں ہم نے اسے اس کا اظہار کیا تمبیح المقتلی حضرت کے پاس طرح حیل ماشاءاللہ امہ صاحب نے اس کا کیا حضرت کو بہت پسند آئی ہے لوگوں بھی بہت پسند آئی ہیں لوگوں نے بہت قمول کیا اخلاق سرک سب کتابیں رہتی ہیں تو بہت دنوں کو بات میں نے دیکھا ہمارے کا کیا تو ہم چھوڑے ہی ہوئے ہیں پھر سنا چکا ہوں کئی مردوان آج پھر میں نے جہاں کیا آج اس میں سنا ہوں صاحب میں رہتی ہیں بسم اللہ سلف سالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ دوستوں کے حالات اکثر دریاب کرتے رکھتے یہ بھی بہت خاص بات ہے پھر سالحین کے اخلاق میں سے یہ بات ہے کہ دوستوں کے حالات اکثر دریاب کرتے رہتے ہیں یوں ہی بیکار نہیں بلکہ تاکہ ان کو کھانے کپڑے نقود ادائے قدر وغیرہ امور میں انداد کرتے رہے ہیں اس کی بھولتے ہیں تو سکتا ہے کہ مارا دوست پریشان ہو ہم پھر اس کے اختلاف بھی نہ ہو تو اس لیے وہ پوچھے تھے تاکہ اگر کوئی درگوہ سبجھ گئے تو اس کو ہم پوری کریں یہ بھی اس نے شمار کیا ہے اخلاق میں سے دوستوں کے حالات اکثر دریاب کرتے رہتے یوں ہی بیکار نہیں بلکہ تاکہ ان کو کھانے کپڑے نقود ادائے قدر وغیرہ امور میں انداد کرتے رہے ہیں لیکن اب یہ خسرت کر آدم ہو گئی ہے یہ بھی دیکھتے ہیں اللہ مشارہ نہیں ہے گارہ ہمیں صدیقے ہیں اُس زمانے میں کل آدم تھی تو اِس زمانے میں اُس کا وجود پرسو شکایت کرتے ہیں اپنے کہ یہ مصیبت ہے کوئی پوچھنے والا نہیں دل درد مند ہونا چاہیے اکھبار بھی تو اسی لیے دیکھا جائے تاکہ ایسی پریشانیاں دیکھیں کم سے دعا تو کر دیں دل درد مند اس کا بھی سوا ملے گا حدیث میں آتا ہے کہ اگر مشرق کے مسلمان کو یا مغرق کوئی مصیبت آ لے تو مغرق کے مسلمان کو درد مند ہونا چاہیے یہ حقوق ہیں ان دوسری کے حقوق ہیں میں حضرت محمد صاحب نے بھی بیادت تھا مہ شاہ و سلاسہ کی روانی میں بلکہ حضرت اکثر حضرت جیب میں نہیں رہتے تھے جتنا محمد صاحب جیب میں سب سے رہتے تھے حضرت برکت دونوں پیر ہوایت دونوں برکت وہ جیب میں کچھ نہیں رہتے تھے یہ جیب میں سب کچھ رہتے تھے یہ سب کچھ رہتے تھے یہ سب کچھ رہیت حضرت کو تعویید لکھیں لیکن ہے حضرت کو تعویید لکھیں لیکن ہے پوری مناسبات جیب میں چیشی سن جگھتے تھے مہ شاہ موگر صاحب حضرت فر باتے موسیقو ایتے یہ اشارہ جیب میں تعویید لکھنا موت ہے بیت خات لکھے تھے اسلام میں ایک خطوط لکھے اب وہاں ہے جس کے ہاں رہتا عزیز میں دو تیس دن سے تھا ختم میں دھبرات ہو گئی ہاری طبیعت تک کہیں دیر تے لکھے خالی الحمدللہ لکھنے میں بھی کلیتے آدھان تک ہو گئے میں نے کہا نہیں سورا خطوط کے جواب آج کیا تمام بہتا ہے پہلے خطوط آتے تھے مانا اب کبھی بارہ بجے رات میں آیا کبھی سفر سے اور بھی خطوط دیکھتا تھا کبھی بیت پتی تیس ایسے رہتے تھے آتے ہی اب خط مجھتے تھے اسی بس گھتا شروع تھے رات ہی بھی گھتا شروع کریں تھے وہ انتظار کرتا ہوں میرے دہر میں جاتا تھا یہ خط کچھ نہیں خطوط خط کچھ ہے انتظار کرتا بہا خطوط ہمارے تمہار سہاش اللہ صالح مجھ سے اٹھتے تھے تو انکہ یہ میں کنھ رہتا نہیں اٹھتے تھے تاکہ انہیں دیکھتے تھے روپیا ہے تو مومن 10 روپیا ہے کہتے تھے محمد حمد صحابی دے آجیا دے میں جاتا تھا تو مولانا پہنچاتے تھے وہاں صحابی ماندی جاتا تھا دیتا تھا بہت خوش ہوتے تھے کہتے تھے حضرت کی محبت بہت خوش ہوتے تھے دس روپیا بہت لکھ دیتے تھے ہمیشہ حدیعہ خوش ہوتے ہم دیتے تھے اللہ حضر محمد رمز نے فرمایا بہت دل سے سب ہی نے وہ خطاب کیا اب تو رسم نا اخلاق بھی ختم ہو رہا ہے اصلی اخلاق جو قلب صریف کا تعلق وہ تو رہ نہیں یعنی رسمی اور سلسلی جو اخلاق وہ بھی ختم ہوئے کوئی کسی کسے اور پوچھے بھی نہیں کہ ماری طبیعت کیسی ہے ہار کہسا ہے یہ میں صحیح کہتا ہوں اس کا محق قلب میں اثر پہنے مولانا کی اعتقاد کا صدرہ در جمعہ یہ جملہ ہوا یہ شخص صاحبہ بس بھی ہے دل صاحبہ دل ہے اس کو اتنا درد سے اتنا کہا کہ مولانا اصلی اخلاق قلبی اثر ہے اس کا تو پتہ نہیں ہے رسمی اخلاق جو ظاہری اخلاق ہے کیسی موقع پر پوچھ لینا کسی طبیعت سے یہ بھی ختم ہو رہا ہے بہت اللہ کا شکریہ ہے مولانا کی طبیعت ایسی تھی یہ دیکھیں کہ یہ فرما رہا ہے ہمیشہ پوچھتے تھے ہم لوگوں سے ہاں ٹھیک ہے مولانا ٹھیک ہے مولانا تک پوراں گھر میں بھی مارا ہے خیر سب کیا بتا ہوں صحیح صرف سالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ دوستوں کے حالات اکثر دیاب کرتے رہتے ہیں یوں ہی بیکار نہیں بلکہ تاکہ ان کو کھانے کپڑے نقود ادای قرض وغیرہ امور میں انداد کرتے رہے ہیں اسے پوچھتے تھے دیکھیں اب یہ خسرت کل آدم ہو گئی ہے خود علامہ شہرہ نہیں لکھ رہے ہیں گانا ہمیں چلی گئے ہیں بلکہ لوگ اس کے برخلاف چل رہے ہیں اکثر دفعہ لوگ اپنے دوست سے پوچھتے ہیں کہ تم کیسے ہو تو وہ جواباً کہتا ہے میں اچھا ہوں الحمدللہ اور اصل حقیقت مقفی رکھتا ہے ہم دلت کہا دیا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرے دوست کو میرا غم نہیں ہے نہیں دوست کا حال دریاب کرنا بھی ایک کلمہ ہے جس کی عادت سے ہو گئی ہے کہتے ہو ٹھیک ہے اس زمانے میں بھی گئی ہے اس کا کچھ نتیجہ لے جہاں سے دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ چلتے چلتے دوست کے حالات بریافت کرتے ہیں اور جواب کا انتظار بھی نہیں کرتے آگے بڑھ جاتے ہیں کسے ہو اچھے آگے بڑھ جاتے ہیں یہ اس زمانے کے لیے ترجمانی کرتا ہے یعنی نہ سائل جواب کیلئی چھڑتا ہے اور نہ مسئولانہ جواب دینے کی تقریب بردار کرتا ہے اسی بات سے حضرت علی اینر خواست فرماتے ہیں کہ تم اپنے دوست کی امداد یا اس کے غم کی برداس یا اس کے لیے دعا کرنا نہیں چاہتے تو دوست سے اس کی حادث حرکی دریاب نہ کرو کیونکہ یہ منافقت ہے یہ سوچ کے پوچھو کہ اگر اس کو کوئی ضرورت ہوگی تو کوئی نہیں کرے گی مالک میں دینات رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہیں تو آپ نے فرمائے مجھے معلوم نہیں کہ جنت میں جاؤں گا یہ تو جاؤں گا یہ ہمارے حضرت ایسا ہی امام شافی احمللہ سے سوال ہوا کہ آپ کا مجھے کیسا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی کا رزق کھاتا ہوں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتا امام شافی احمد اللہ کیسی ہے میں ان کا کتاب اللہ سنانے لائک پر میں بھولی گیا اس کتاب کو ایک ہفتہ پہلے لکھا رہا ہے اس کو نہیں اس ہی ملاکی سکتا ہے بہت اچھی احمد اللہ اور دیکھیں پہلے مالک میں دینات اس وقت امام شافی کا فرماتے تھے ہمارے حضرت کہ ہمارے تمام احمد صاحب نشبت ہوئے ہیں بغیر صاحب نشبت ہونے کے اتنا بڑا کام ان سے نلی آیا تا فرما دیتے ہیں احمد باریوں کرتے ہیں سب صاحب نشبت ہیں امام شافی کی معمولی واقعات پڑھی ہیں ان کے ملکوزات تراثر کیجئے ہیں حضرت امام محمد امام شافی کا عجیب وغیر بات ہے ایسا ہی امام شافی اللہ سے سوال ہوا کہ آپ کا مزال کیسا ہے آپ نے فرمایا اللہ حدیث کھاتا ہوں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتا امام شافی ابو دردہ رضی اللہ سے بھی یہی سوال ہوا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی سوال ہوا تو آپ نے فرمایا اگر میں آگ سے بچ جاؤں تو اچھا ہوں یہ حالہ آگ سے جانب جائے ایک دفعہ مالک ابن دینا رحم اللہ سے یہی سوال ہوا تو انہوں نے کہا میری عمر کم ہوتی جا رہی ہے بچہ یہی تصوح آخرت کا خیال یہی سب سے بڑی دیور اور دنیا میں غفلت کے دعوت میں آخرت کا خیال ہو نہیں بہت بڑی بات ہے ہمارے حضرت خاجہ مجھل حضرت صاحب ڈکٹی ڈکٹی تھے تو اگر مرچت پختر سے آپ پر کچھ لے سمجھا رہا تھا خاجہ صاحب پیچھے کرے ہو گئے اچارے اسے نہیں دیکھا کہ ہمارا پیچھر بہت بے ہوش ہوگی ہے یہ بات حضرت خاجہ صاحب میں ماں تھانوی سے کہا کہ کہ مجھے یہ خیال ہوا مجھے بے ہوش ہو گیا اپنا اچھا یہ خیال ہونے لگا بس یہی ہے تھانوی نے اس پر دعا دیا ہے ایسے خیالات کا پہلا ہونا دنیا کے حالات سے آخرت کو یاد کرنا بہت بڑی بات ہے یہ محمد صاحب یہی تصوف یہی شکل ہے اخلاق صرف ہیں اسی دن آپ اخوال صرف لکھنا جائے تو اسی ایک بہت دائی ہے حضرت نے اب کیا کہیں سب حضرت کتابات کے دیتے تھے پرشن ہمارے پر کتابی سنبی بات بہرہ ایک دفعہ مالکی پر دینا بڑے شخص ہیں ایک دفعہ مالکی پر دینا رحم اللہ سے یہی سوال ہوا تو انہوں نے کہا میری کم میری عمر کم ہوتی جا رہی ہے اور گناہ زیادہ ہوتے جا رہا ہے حامد اپنے پر پوچھا گیا تو عام نے فرمایا خیر و آفیت ہے تو حاتین عصم نے کہا کہ اے حامد خیر و آفیت اس وقت ہوگی جب پرسرار سے اوبور ہو جائے گا اور جند میں داخل ہو جائے گی تب خیر واپ اسی ویسے بہت بہت واقعہ بیان کرتے تھے حضرت مام محمد علی موگری کا حضرت شاہ صلی اللہ سے بہت ان سے کوئی کوشتا کہ حضرت مزاد کیسا ہے فرماتے تھے کیا مزاد کوشتے ہو جب تک یہ خبر نہ معلوم ہو جائے کہ میں جند میں لاخل کر جائے گیا صورت تک حضرت فروہ کہتے تھے کیوں کہ ایمان بینہ خوف پورے جائے محمد علی صاحب نام نے گی بہت فروائی محمد علی موگری یہ فرما دینا نام لیتے کس اللہ تعالی ہم سب لوگوں ان اخلاق سے متصف فرمائے آپ نے فرمایا خیر و آفیت ہے تو ہاتھی میں اسم رحم اللہ نے فرمایا اے حامد خیر و آفیت اس وقت ہوگی جب پل سرا سے اپور ہوگا اور جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حامد نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا اے دوست ان باتوں کو نگاہ رکھ صرف سالہین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ شرطان کی جنگ سے بعد نہ آتے سب ایک سے ایک پہنچ جاتے ہیں اور نہ اس کے فریب اور اس کے ہاتھوں کی تلاز میں سوشتی کرتے ہیں مطلبہ رہتے ہیں کہاں سے شرطان ہم کو دھوکہ دے لے گا تو سیسر مناہدہ چلی جا رہی ہے ختم سلی نیتا خیر وقت تک رہے گی اندری رہمی خراس و میتراش مہم مسور شیر ہے اندری رہمی خراس و میتراش تا دمیں آخر دمیں فاری مباش شرطان پرچے رہتے تھے اندری رہمی خراس و میتراش تا دمیں آخر دمیں فاری مباشر شرطان پرچے رہتے تھے اندری رہمی خراس و میتراش شرطان پرچے رہے ہیں یہ لیکن رہتے ہی رہتے تھے دل میں کبھی گاپ نہیں ہو جاتی اللہ تعالیٰ حضرت کے مخواب رہا فرمائے ہیں درجات کو برہا فرمائے ہیں اندرے کوئی ملون بیان کر رہے تھے ابھی سوچے ہمیں نہیں آرہ تھے بہت مہات ہے دھوار جاگری صاحب بہت متاثر ہو گئے کہ حضرت یہ سوچ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو جنت میں آپ داخلی کرنا ہے کچھ ایسی بات ہے بہت خود بھی بات ہے انہیں ایسی انداز سے بیان کر رہے تھے کچھ سے آخرت کو پیشے نظر کس کی حمد نہیں ہے کہ اسی کہتا یہ انہوں نے حال میں حق کر دیا حضرت آپ کا دہار ہی سوال مہتا ہے کہ ہم سب لوگوں کو لے کر ہم جنت میں بہت شرطان کی جنگ سے آوان نہ آتا صرف سالحین کے اخلاع میں سے ایک یہ ہے کہ شرطان کی جنگ سے باندھنے آئے اور نہ اس کے فریب اس کے گھاتوں کی تلاشت میں سستی کرے کیا سہرابدہ سستی کرے آ جائے یا نہیں حضرت ہم لوگے مانے مکہاں کہ پرطاگوے میں جس کے مقام میں رہتے تھے تو اس کے مقام میں بھی پانی آیا جائے تھا حضرت ہم نہیں کرنا پڑتا تھا بہتر ماں بڑھو حضرت ہم نہیں کرنا تو مالانا کہا پھر دیکھا کہ کچھ بننا ہے کہا یہ پہلے کرنا چاہیے مرساتھ یہ پہلے کرنا چاہیے تو تیاری وہاں کی پہلے سے کرنا چاہیے اب کرنا چاہیے کہ سلام آگیا اندر پانی آگیا تو بہتر ہم یادرات تیاری آخرت میں بتلایا تھا نا میں دلی کے آمارات تھے یادراتی جگہ سوڑھ میں کہا تھا لیکن میں کہا حضرت میں جا رہا ہوں کہا جا رہا ہوں میں نے کہا میں الہابہ جا رہا ہوں ٹھیک ہے جا ہی ہے لیکن وہاں کے جانے کو بھی یادرکی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس لصیت کے بھی جہا دے کیا یادراتمیت میں کہا رہا ہوں بیانکیاں کئی مردوں بیانکیاں مانانا کا عجب میں نے پھر بامبائی میں گیا مانانا مانانا حریصہ پڑھے ہوئے تھے کوئی پوچھے ہوا نہیں بہت کم تھے خاص وستان بھی تھے صاحب حال بھی تھے صاحب حال بھی تھے دیکھیں کہا ٹھیک ملوکہ پڑھا جگہ ہے وہ میں گیا مجھ سے کوئی نہیں تھا اس وقت ان کے پاس کوئی نہیں تھا شاید کوئی رہا ہوں انہوں نے آخرت پر اسلام بیان کیا مانانا کہ مجھے قدر ہوئی انہوں نے آخرت پر اسلام بیان نہیں سنا تھا ملوکہ پڑھا ملوکہ پڑھا ملوکہ پڑھا ملوکہ پڑھا ملوکہ پڑھا ایک اللہ صلیف 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 کی اخلاق میں سے یہ ہی ہے کہ شرطان کی جنگ سے بات نہیں آتے اور نہ اس کے فریب اس کے گھاتوں کے تلاش میں سسی کر دے کہاں شبہ نہ کرے گا اس کی کیا کرنے ساتھ دے جائے سنیں لیے یہی بری بات اس خسرہ سے آج کر اکثر لوگ آفر چاہتے تو یوں کہ جیسے شیطان ہمیں دفعہ دینے سے آفر نہیں ہوتا ہمیں بھی اس سے آفر نہیں ہونا چاہیے کہ تو یہ تھی دشمن تمہارا غافل نہیں ہے تو تم پیسے غافل ہو گئے وہ تو ہر مندھ ہاتھ میں لگا ہوا ہے اچھی کتاب ہے ہی نہیں سنانے لائے کبھی کبھی آتا ہے تب ہی تب عبداللہ نے چھپایا اس کو یہ نہیں ہی لوگ غافل ہیں کبھی نہیں کچھ ہی لوگ ملتا ہے وہ تو ہر مندھ ہاتھ میں لگا ہوا ہے اور اس پر حریص ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے غضب میں ڈال لے حریص ہے پوری کچھ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایسے ہم مردود ہوئے اس منا پر ان لوگوں کو بھی ہم مردود بنائیں گے نہیں تو پدری بنی آیات فرماتے ہیں جب شیطان انسان سے تین باتوں میں سے ایک حاضر کر لیتا ہے ایک فرماتے فرماتا ہے تو کا کا مردود بنائیں گے عیلی بھی توگیاں ہیں جیسے مال کے لیے ہمارے در فرماتے ہیں کہ قدر یا خیلی عبادت عبادت میں توگیاں یہ حضرت کی بات ہے مہتے ہوئی ہے علم کے لیے توگیاں ہیں یہ سی عمل کے لیے توگیاں نہیں یا سی مال کے لیے توگیاں نہیں بلکہ علمی دین عاجی کرتا ہے اس میں توگیاں آیا چاہتا ہے سارکرشید ان اللی علم مجمول بھیان میں علم کے لیے توگیاں ہمیں صرف سمجھتے ہیں مال کے لئے تو گیان ہے اور محردت اس پر آگے بڑھا دیا ہے وقدار کہ پھر عبادت عبادت میں بھی تو گیان ہے عبادت کر کے بھی تو گیان پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے عبادت پرست ہو جاتا ہے بجا خدا پرست ہونے کے عبادت تو خدا پرستی کے لئے ہیں تو عبادت ہی مقصود میں رہا ہے یہ بہت اچھا ہے مجھے تین باتوں میں سے ایک حاصل کر جائے تو کہتا ہے کہ مجھے مزید کی ضرورت نہیں اول اس کا تکپور کرنا ہے دوم اپنے عامال کو زیادہ سمجھنا ہے اللہ کے عبادت کتنا کرو گے حدیثوں میں آیا مجھے اگر کوئی شک پیدا ہونے کے بعد ہی سردے بچاریا ہے اور آخیر تک سردے میں رہا تب بھی اللہ کہا کدا نہیں کر سکتا دوم اپنے عامال کو زیادہ سمجھنا ہے کیا فرماتے تھے مہت شاہد سواللہ ساکتا ہے کیا سوما تو سبحان اللہ کہا لے تھے اسے تقبول کرتے ہو فرماتے تھے کہ لاکھوں لاکھ سال سے پریشتے سبحان اللہ کہا رہے ہیں تمہارے سبحان اللہ کہا لے کیا وقت ہے اس لئے سے اللہ کا شکر ادا کرو جو کر رہے ہو تقبول نہ کرو مہت شاہد سواللہ سال کے بعد مہت شاہد سواللہ ساکتے تھے کہ کہوں تلخ دوا کھا کر کے یا پی کر کے کوئی تقبول کرتا ہے اور کسی پہ احسان رکھتا ہے کہ میں تلخ دوا کھا کرتا ہے ابھی اپنے لئے کیا یہ تو ایک بادر کہتے ہیں کہ مہت شاہد ہے یہ مہت شاہد ہے کہ تلخ دوا کھا کروی کھا کروی دوا پی کر کے کوئی تقبول کرتا ہے کہ ہم نے پی لیا ابھی پی لیا اپنے لئے پی لیا اپنے مزد کے سفر لئے پی لیا ہمارے پر کیا حسان رکھتے ہو کہا کہ تم نے عبادت کیا ناکہ تازگیر اپنے لئے کیا ہمارے پر کیا حسان رکھتے ہو اچھی بات ہے سمہیاں نا اچھی اچھی ایک ایک بات مدروں کی بس اصلاح کیلئے ایک آپی ہے مولا اللہ بہت مثال دیتے تھے آپ سب کیلہ لے آو دیو لے آو لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر کی ضرورت نہیں ہے حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرما ہے اللہم جعل سرینتی خرم من علانیتی وجعل علانیتی صالح ہے ہے گی نہیں حدیث دعا ہے اللہم جعل سرینتی خرم من علانیتی وجعل علانیتی یہ حضور کی دعا کہتے ہیں جامع دعا ہے مجھے صلی اللہم جعل سرینتی خرم من علانیتی وجعل علانیتی صالح ہے یعنی کہ ہمارا باتیں اچھا ہوئے تھے ظاہر کی ضرورت نہیں ظاہر بھی ہمارا صالح بنائیے اور اس صالح جو ظاہر اس سے اچھا بات نہیں کر دیجئے یہ ہے اس کی مثال دیتے تھے بہت سے لوگ بدین لوگ کہتے ہیں دل درست ہوگے اب کیا ہے دل دائر کیلےiejگا کیلہ لیائوں کیلہ کی چھلکہ اتار دو تھوڑی اے بعد وہ گھو Renta پا مکھیا جائے گی اُس چھلکے سے اُس بات içinde کی حفادت ہے اُس باتد کی حفادت کیلئے اُس چھلکے کی درودتیں کیلیں کی اسی طریقے سے یکر دن جاتے باتس باتن کرتے رہے کتے ہیں دائر نہیں گمرا ہو persist محمدؓ محمدؓ وہ بھی ایک سارے پوچھا ہم سے وہی سب بات تھے کہ آپ نے محمد رحمہ صاحب سے کیا نئی چیز پائی میں نے کہا جو حضرت کو پائے وہی ان کو پائے بس یہ چیز دے کوئی فرق نہیں پائے کہنے کا تردار ہے اب وہ ان کا جلالی کسیوں نے داروڑ دیتے تھے وہاں ڈاڑھتے بھی نہیں لیکن کہتے ہیں سب کچھ ہے وہ چھوڑتے رہی تھے چاہے ہم ہو یا ہوں کہتے رہے تھے سچ کہتا ہوں کہتے تھے ہم سمجھ جاتے تھے یہ کہہ رہے ہیں اس لیے وہ تو برمنہ کہتے تھے اب ہم سے کیا ان کو ڈاڈاڈاڈیا کر دیا یہ سب نہیں کہتے تھے لیکن کہتے سب سے پوری تعلیم تر اس راہ بات ان کی یہ تلیہ خائر اس کتاب کو پسند کرنا یہ ہی بڑی بات ہے اس راہ سے کیا ہے ہم نے نہیں کر رہے تھے سوم اپنے گناہ کو بھول جانا یہ بھی ہے تینوں بات دیکھئے مجھے مدید تکابل کرنا چاہے مال پر تکابل ہو چاہے جہاں پر تکابل ہو چاہے عبادہ پر تکابل ہو کہہے اپنے نفس پر تکابل ہو کچھ بھی تکابل ہو کسی چیز پر تکابل ہو چاہے اپنے آمار کو زیادہ سمجھے حضر کی مثال سوم اپنے گناہ کو بھولیا نہیں یہ گناہ کیا بھولیا ایک رواز میں چار بات آئی ہیں پیت بھر کر کھانا اور یہ سب کی جانا ہے کھا لیا ہے کھا لیا ہے کھا لیا ہے کیونکہ باقی تینوں اسی سے پیدا ہوتی ہیں لیجی یہ بھی ہے بہت 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 سوتے ہیں لوگ صبح سے زہر بہت افس ہوتے ہیں بہت سوتے ہیں سوتے ہیں کرتے ہیں سونے میں وقت اپنا نکال رہا ہوں لفظ ہے ادھر کا ہم اچھی لفظ نہیں بولتے لئے بارہ عمر بھی ہے کہ شیطان بشکل انسان حضرت جنید رحم اللہ کے پاس آیا گودری پہنے ہوئے گلے میں تسبیح خدمتگاروں میں ترہا کمر بادے ہوئے آپ کے پاس آج کا عرض کرنے لگا حضرت آپ کے خدمت میں رہنا چاہتا ہوں شاہر میں آپ کے برکات حاصل کر سکوں شیطان تو یہاں تب آپ کے خدمت میں رہا اور کوئی بیچ سال تب وضو غرہ کراتا رہا ہے لیکن آپ کو بہکانے کا کوئی موقع اس کو نہیں ملا جب جانے لگا تو آپ سے دریافت کرنے لگا کیا آپ نے مجھے پہسان لیا ہے آپ نے فرمایا میں نے تجھے شیطان دوں اور خدمت کر رہا ہے تو شیطو شیطان ہے کہنے لگا آپ سے صحابت قدر میں نے کشی کو نہیں دے گا کوئی سلت مستحب بھی فوت نہیں ہوا آپ نے فرمایا دور ہو اے ملوم تو چاہتا ہے کہ کوئی ایسی بات پردہ کیے بغیر نہ جائے جس سے میرا دین خراب ہو یہ بھی جس سے میرا دین خراب ہو یعنی مجھے اوجوب اور خود پرسندی میں ڈال دینا چاہتا ہے قدرین میں آیا فرماتے ہیں کہ اگر آدمی چاریس سال کی عمر تک پہنچ کر بھی گناہ نہ تھوڑے اور اپنی سرکشی سے طائب نہ ہو تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیڑتا ہے اور کہتا ہے کہ نجان نہ پانے والے چہرے پر میں پھیڑا ہوں میں کہتا ہوں کسی کی تائید کرتی ہے وہ حدیث جو تبرانی نے مرفون نقل کی ہے کہ جو شد چاریس سال کی عمر کو پہنچے اور اس کے حسنات سیاد پر غالب نہ ہوں تو وہ اپنی جگہ دو در میں بنا لے حدیث محمود ابن محمد ابن سیرین احمد اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا اپنے کو لوگوں سے ممتعد دیکھنے سے بڑھ کر شیطان کا فرق کوئی نہیں ہے کیونکہ جب وہ اس حالت میں مرتا ہے تو وہ یہ اللہ تعالی کی ناراضگی میں مرا ہے کوئی عمل بھی اسے مفید نہیں ہوگا اپنے کو بیتر کون کرسا ہے تمہوں کیا معلوم ہے اپنے کو بیتر کرسا ہے حبیبِ آجمین احمد اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالی نے مجھے اپنے سامنے کھا کر کے یہ حکم دیا کہ ایک سردہ اللہ جس میں نفت اور شیطان کا حصہ نہ ہو تو تجھے جنر میں داخل کروں گا تو میں آج کروں گا کہ اے پروزگار مجھے ایسا سردہ نصیب نہیں ہوا ہمارے حضار مہور فرماتے تھے کہ اگر شیطان ایک سردہ بھی اللہ کے لئے کرتا تو نہیں جات پا جاتا کبھی مبرانہ ہو ایک سردہ بھی اسے اللہ کے لئے نہیں کیا اور اس کو لوگ عابد کہتے ہیں عابد کہیشہ ہوا اس کا مرد نہ تہلاتا ہو شیطان بہت عابد کہتا ہے جب اللہ کے لئے ایک سردہ بھی نہیں کیا تو عابد کہیشہ ہوا رہنے کے بعد اللہ کی مارکہ نہیں تو عارف کہیشہ ہوا نو عارف تھا نا عابد تھا نا آشی تا کچھ نہیں جو کہتے ہیں سب کچھ تھا آشی نہیں تھا مانے کہ وہ اپنے ضرور سے ایک واشت ہے مانے کہتا ہے عابد تھا نا عارف تھا نا آلیب تا کچھ نہیں نہیں بہتہ مکواس کرنے والا نس تللاش کرنے والا مانے کہتے ہیں ناس کے ناس کے لباس میں اکر کر چلتا تھا لیکن اس بیشارے نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ ہمارے ذلت کا ہمارے تواہی کا ہی چھوم بنے گا بہت اچھا دیکھا بہت اچھا دیکھا بہت اچھا دیکھا یادی بہت تھانوی نے بھی یاوی شاہ نے بلکل یہ واقعہ لکھا لیکن چھپنے والا تھا بہت اچھا دیکھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اس کو دیکھنے لائک پڑھیں گے ہر نکھا بہت کہیں پورے جو حضر نے پڑھایا ہمارے کو سورا بکڑا تو انہوں نے پوری تفتیل بہت اچھا دیکھا ہے ہمارا اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے یہ حکم دیا کہ ایک سردہ جا ہے جن میں نفت اور شیطان کا حصہ نہ ہو تو تجھے میں جنر میں داخل کروں گا تو میں ارض کروں گا کہ اے پرودگار مجھے ایسا سردہ رسیم دے ہوا جتنے سردہ کی اعبادتیں سردہ بھی نہیں رکھا عبادتیں رہائی کی بنا پر کیا ہوتے ہیں خریفت الارض بننے کے لئے اسے کیا ہے کوئی سردہ کارہ من نہیں ہوا سو اے دوست آگاہ ہو جاؤں اے پرودگار مجھے ایسا سردہ رسیم دے ہوا سو اے دوست آگاہ ہو جاؤں اور یہ خیال نہ کر کے شیطان نے تیرا پیشا چھوڑ لیا ہے اگر سے تو برابر عبادت میں لگا ہوں بلکہ اپنی عبادت میں بھی غور کر کوشش سے دیکھ اس میں کوئی خرم تو نہیں واقع ہو رہا ہے فرماتے ہیں سردہ سالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ جن امور میں تکبر کی بو تک بھی ان کو نگر آتی تو اسے الگ ترق ہوئی آتے ہیں صحیح کے لئے بہت ہے اللہ تعالیٰ ہم تعالیٰ ان اخلاق کو اکشار کرنے گا باطنی اخلاق اخلاق کا تعلید ہے سب کا باطن سے ہے تقبر باطنی چیز ہے ریا ریا بی نو اپنے عبادت پر نظر بھی نہ ہو اپنے عبادت پر نظر بھی نہ ہو اس طرح سے خاندہ محمد معصم کہتے ہیں کہ ہر شخص کا ایک وقت ہونا چاہیے جس میں اپنے ذلات اپنے تقفیرات کا مراقبہ کیا جائے ذلات لگنشیں کیا ہو رہی ہیں کمیاں کیا ہیں اس سے فائدہ تم ہوگا خوبیوں کے استعداد سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ نہیں ہوگی باکمال تو وہ موجود ہو دیکھ رہا ہے کہ یہاں اپنے ذلت کو پیش کرو گے تو وہ پسند ہوگی جو چیز جہاں نہیں ہو چیز جاتا ہے آدمی ایک بھائی وہاں سے کیا لے آئے اس دنیا سے اگر عجز لے جاؤں تو اللہ کو پسند ہے آن آنیا تو ہاں موجود ہیں آنال متقبل میں ہوں سے کب کچھ اب تم بین دیکھ جائے تو کیا قدر ہوگی مہتواد ہو حضرت ابوگر صدیق فرماتے ہیں اچھا ہوا کہ اللہ کے ہاں آجزی لے جانے کو پسند کیا گیا ہے اگر اللہ کے ہاں گناہ لے جانے تو میں کہاں سے لاتا ہے وہ یہ کر رہا ہے آجزی تو ہر سے سے اختیار کر سکتا ہے چاہے گا نبیوں آنال آجز آنال منکسروں منکسروں نبی بھی کر سکتا ہے ولی بھی کر سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب نو کو اخلاقی درویشوں کے اختیار کرنے کی توفیق محمد فرمائے اور اللہ تعالی اپنے انانیت سے خود بینی سے نکلنے کی توفیق محمد فرمائے دعا کیا ہے اللہ ہم صدی اللہ وسلم اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت محمد اللہ سے بہت فرماتے تھے ترہائی میں کہ محرانہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ہو جائے تاکہ مجھ کو سواب ملے بڑے انداز سکھاتے تھے اللہ تعالیٰ حضرت کو سرانے کا بھی سواب عطا فرمائے اور ان کی روح کو خوش فرما دے اور جیتے قدر کرنے تھی تم دل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات کو جاری رکھنے سے ان کو خوش کر دے ربنا تعالیٰ ان کی تعلیمات کو جاری رحمت اللہ تعالیٰ